موسیقی پہلے کئی مرتبہ خطابات میں سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے جن شخصیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخت اور دوستی کے لیے منتخب فنوایا انہیں صحابہ کہا جاتا ہے یہ وہ مقدس اور بابرکت جماعت ہے کہ قرآن پاک کی گواہی کے مطابق سب کے سب جلدی ہے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں میں سے دس خوش نصیب ساتھیوں کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائے ان میں سے پہلے نمبر بر حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ رہو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہو کر ارشاد فرماتے ہیں ابو بکرن فیل جنہ ابو بکر جنتی ہے و عمر فیل جنہ عمر جنتی ہے و عثمان فیل جنہ عثمان جنتی ہے و علی فیل جنہ علی جنتی ہے چار یہ صحابہ اچھے اور صاحب ان تمام صحابہ اکرام کے نام ان دس صحابہ کے نام مسجد نبوی شریف کا جو برامدہ ہے برامدے کے باہر یہ نام لکھے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خوش نصیب شخصیت ہے جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا عمر جنتی ہے اور ارشاد سرمایا لگانا بعدی نبی جو لگانا عمر فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے لیکن چونکہ میں خاتم النبی ہی ہوں آخری نبی ہوں میرے بعد کیامت تک کوئی نبی نہیں آسکتا خوتمت بین نبوت وررسالہ ارشاد فرمایا مجھ پر میرے رب نے نبوت کو بھی ختم کر دیا ہے اور رسالت کو بھی ختم کر دیا ہے میرے بعد نہ تو کوئی نبی آسکتا ہے اور نہ کوئی رسول آسکتا ہے نہ اصلی نبی آسکتا ہے نہ ذلی نبی آسکتا ہے نہ بروزی نبی آسکتا ہے کسی شکل میں کوئی نبی نہیں آسکتا انا خاتم النبی ہیم لا نبی افادی میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ لا نفی جس کے لیے ہے یعنی کسی قسم کا کسی شکل میں دعویٰ کرنے والا نبی نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی نے یہ بات کہی سچے ہیں وہ کہ نہیں ہیں سچے الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن سچا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کافر بھی گواہی دیتے تھے تشمن بھی گواہی دیتے تھے مکہ کے مشرق بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے ہیں کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا